بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہائی ہوگا ٹھیک ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے پالک گوشت پالک چکن میں نے چکن لیا ہے سیم آپ مٹن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بیف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں نے چکن آج لیا پالک چکن یہ بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی اور بہت ہی سمپل ریسپیز دیکھنے کو ملے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے یہ جی جو میرا کیمرامین ہے نا مجھے اتنا ڈسٹرپ کرتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتے اور یہ اس بات سے اتنا ایریٹیٹ ہوتی ہے کہ میں اس کو کیمرامین بولتی ہوں یہ مجھے کہتے ہیں میں لڑکا نہیں ہوں مجھے کیمرہ پرسن بولا کریں تو میں اس کو ستانے کے لیے کیمرامین بولتی اس کو ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل اینڈ ایزی اینڈ ٹیسٹی ریسپی کیسے بنتی ہے اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ایزی اینڈ سیمپل ہے پالک اور چکن اور ڈیڑھ کلو چکن لیا میں نے اور یہ تقریباً تین پاو پالک ہوگی ایک کلو سے تھوڑی کم ہے ٹھیک ہے تین پیاز تین ٹیماتر ادرک لیسن پیسٹ ہری میرچ کراش چلی اور تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ پساوہ دھنیا حلدی نمک اور پساوہ زیرہ اب میں کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں آئل میں نے ڈال دیا اس میں اور سب سے پہلے پیاز جائیں گے جو میں نے چوب کر کے رکھے ہوئے میں تھوڑے ڈیفرینٹ سٹائل سے مطلب ڈیفرینٹ طریقے سے پالک گوشت بناتی ہوں پالک گوشت ہو جا پالک چکن ہو تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پالک ہلکی سی بوائل کر کے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں لیکن میں پالک کو کوک کرتی ہوں الگ سے میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی بہت تھوڑا سا آئل ہلکا سا گرم ہو گیا میں اس میں اب پالک ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن 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 پالک ہم نے ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اس کو پھر میں اوپر سے کور کر دوں گی ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس کو اوپر سے کور کر دیں گے ہاں جی کیونکہ وہ جو پالک بلینڈ کرتے ہیں وہ ایک پیس سا بن جاتا ہے اور جب پالک اس طرح بناتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی اور بلکلو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پالک بنی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گرین پیسٹ ڈال دیا ہے گوشت میں یا چکن میں اب میں اس کو اوپر سے کور کر دیتی ہوں پالک اپنا ہی پانی چھوڑے گی اور اسی پانی میں وہ پک جائے گی دیکھیں پالک نے پانی چھوڑنا شروع کر دی ہے اور یہ اپنے ہی پانی میں اچھی سی یہ پانی آپ لوگ پی بھی سکتے ہیں ہاں جن لوگوں کو کمیاں کیلشیم وغیرہ کی یہ جو میرے پاس کھڑی ہے یہ اپنے لیے بول رہی ہے اس کو میں دوبارہ اوپر سے کور کر دیتی ہوں اور ادھر ہمارے پیاز ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں یہ ادرک لحسن جو میں نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے گرائنڈ نہیں کیا سل بٹا ہوتا ہے میں نے اس میں کوٹ ہے اور اس کی بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے یہ ڈال دیتے ہم سردیاں سیزن ہے سبزیوں کا سردیوں میں آپ کو ساری اچھی اچھی سبزیاں کھانے کو ملتی ہے گرمیوں میں بھی آت نہیں بات ہوتی ہیں گرمیوں میں سبزیاں نہیں ہوتی ہیں سبزیاں زیادہ سردیوں میں ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی پیاز ہلکا سا براؤن مطلب پیاز اور لہسن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں سارا ثابت مسالہ ڈال دوں گی تقریباً اس کو ایک منٹ بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم چکن ڈال دیں گے نیچے سے میں نے آج فل کر دیئے تاکہ چکل پانی نہ چھوڑے سائیڈ بھی گیر گیا ہے ہم نے چکن کو اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ جب ہم ایسے ہی چکن کو بھون لیتے ہیں پھر مزید اس کو ضرورت نہیں پڑتی جب چکن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے موصلی ایسا ہوتا ہے کہ چکن آپ نے پکا مطلب فل کک بھی ہو جاتا ہے لیکن اس میں سے چکن کی سمیل ختم نہیں ہوتی تو جب ہم ایسے پہلے ثابت مسالہ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ایسے چکن ڈال کے بینہ مسالوں کے ہم بھون لیتے ہیں اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اس سے پھر چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اب میں دوسری سائیڈ سے پالک چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں گرم ہو گئے دیکھیں یہ دیکھیں تین پاو پالک کا کیا بچے بلکل تھوڑی اسی رہ گئی ہے ابھی اس نے اور کم ہونے اس کو پھر کور کر دیتے ہیں یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے ایک سائیڈ پہ آپ چکر رکھ لیں لوسری سائیڈ پہ پالک رکھ لیں الحمدللہ یہ بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے چکن تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم لیتا ہے ہاں گوشت میں ہو تو پھر گوشت ٹائم لیتا ہے میں نے کہا اگر موسٹی لوگ گوشت اور پالک بناتے ہیں تو ہم آئے چکن اور پالک ٹرائی کرتے ہیں کیسی بنتی ہے یہ بھی بہت مجھے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں جی چکن اچھے سے جو ہے وہ فرائی ہو گیا اس کا بالکل وہ جو پینک پینک کلر تھا وہ ختم ہو گیا یہ وائٹ ہو گیا اب چکن اچھے سے فرائی ہو گیا اب میں اس میں سارے مسالے ڈال دیتی ہوں سکہ دنیا حلدی نمک اس میں نمک تھوڑا کم ہی جائے گا کیونکہ پالک میں بہت نمک ہوتا ہے آل ریڈی کراش چلی اور زیرا اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی تھوڑا سا اس میں کشمیری چلی ڈالتے ہیں تاکہ اس کا کشمیری چلی ڈالتے ہیں کلر اچھا سا آ جائے مرچو کشمیری چلی میں نہیں مرچو کشمیری چلی سے اس کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا ساتھ ہی میں اس میں ڈال دے قد علي ранہ کشمیو بہت اللہ میں oli ٹھوڑی سی ہری مرچ ڈال دیتی اس کے اندر نمک مرچ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ہم لوگ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے یہ میرے پاس کھڑی رو رہی ہے کہ زیادہ مرچ ڈالتی جا رہی ہے بہت زیادہ مرچ نہیں ہے کھانے کے حساب سے مرچ ڈال لیا میں نے اب میں اس کو پر سے کور کر دوں گی تاکہ چکن اپنے ہی پانی میں اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ پالک بھی اچھے سے ہو رہی ہے یہ تین پاو پالک کا کیا بچ ہے باقی جتنی دیر میں ہمارا چکن ہوگا مطلب کھوک ہوگا اتنی دیر میں ہماری پالک بھی سائیڈ پہ ہو جائے گی انشاءاللہ اوہو چلو جی اللہ رحمان رحمان یہ دیکھیں ہمارا چکن کتنے اچھے سے کھوک ہو گیا ہے اس میں میں نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالا یہ اپنے ہی پانی میں اوہو ٹوماٹر ڈالے تھے اس میں اور یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اس دفعہ چکن کٹنے والے نے بہت گلتی کر دیا میں نے کسی کو بیجا تھا لے اس نے بہت چھوٹے چھوٹے پیس چکن کے پروائے ہیں یہ ہو گیا دوسری سائیڈ پہ ہم پالک دیکھ لیتے ہیں اب ایسے کر کے اس کو میں اچھے سے میش کر لوں گی پالک کو چکن ہمارا ہو گیا وہ میں نے فلیم آف کر دی ہے اب ہم پالک کو اچھے سے بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد اس میں ڈال لی ہے پالک کو ایسے ووڈن سپون کے ساتھ آپ اچھے سے میش کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے پالک بلینڈ کرنی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا وہ ایک پیسٹ بلکل ایسے جیسے پیسٹ ڈالا تھا گرین کلر کا پالک کی اصل شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ایسے جب آپ پھوک کرتے ہیں تو پالک کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوتا ہے اور اس کی شکل بھی اچھی نظر آتی ہے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ پالک گوشت کھا رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ گوشت اور ایک گرین ٹیسٹ اندر ڈالا ہوا ہے آپ وہ کھا رہے ہیں آج میرے بچے سکول سے آگے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمارا کھانا نہیں بنا اس لئے میں نے جلدی جلدی کیا دونوں چلے آن کر کے ایک سائٹ پہ میں نے پالک کر لیا ایک سائٹ پہ چکن کر لیا جو کہ بہت ہی جلدی میرا کام ہو گیا یہ آپ کی مردی ہے آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں یا رائس کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں میرے بچے جو پالک والا سالن ہے آلو پالک ہو گئی یا پالک گوشت ہو گیا وہ براون رائس کے ساتھ پسند کرتے ہیں بٹ آج میں براون رائس نہیں بنا رہی دیکھیں جی پالک اچھے سے میش ہو گئی ہے اور پالک کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو گیا اس لئے آئل چھوڑ دیا ہے اب میں اس کو گوشت میں ڈال لوں گی اب ہم ساری پالک اس میں ڈال لیں گے ڈیڑھ کلو چکن تھا ایک کلو پالک ڈالنی چاہیے تھی میں نے تین پاور ڈال لی تو وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اب ہم نے ان دونوں کو اچھے سے نکس کر لینا اب پالک والی کوئی بھی چیز بناتے ہیں پالک گوشت بناتے ہیں تو ہمیشہ پالک میں نمک کم رکھیں اب میں تقریباً اس میں آدھا کپ پانی ڈالنے لگی ہوں تو اب یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اب میں تقریباً اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی پھر ہمارا پالک گوشت تیار یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا پالک گوشت یا چکن پالک پالک چکن جو بھی بولیں وہ تیار ہو گیا ہے الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ کو وہ پالک بھی نظر آ رہی ہوگی اس کا پیسٹ نہیں بنا اب میں اس کو ڈش آؤڈ کر لیتی ہوں بشماللہ رحمان الرحیم چلیں جی اب ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیسی بنی کیسا بنا کے بنی جو بھی ہے بشماللہ رحمان الرحیم الحمدللہ بہت مزے کی بنی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنی ہے اور بہت ایزی اینڈ سیمپل ہے چینل سبسکرائب کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے وڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ بہت ملے ڈ intervene ڹیو رقھے ٹرے ہیں ٹرے ہیں